کبھی یہ محض انسان کا خواب تھا کہ وہ بٹن دبائے اور اس کی من چاہیش ہے اس کے سامنے حاضر ہو جائے یا وہ ایک سوال سوچے اور اس کا جواب اسے چند لمحوں میں ہی مل جائے اور ان سب خوابوں کی تعبیر ہمیں ملی انٹرنیٹ کی شکل میں انٹرنیٹ کا مصبت پہلو یہ ہے کہ اسے تعلیم، ٹریننگ اور ذرائع لاکھ کے شعبوں میں بہت سی رہی راہیں کھولی ہیں اور مزید کھولے گا آج انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں اور ناجوانوں کی ہے مگر وہ اسے نہ صرف تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں بیٹھے اجنبیوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف ویب سائٹس جیسے فیس بک، آرکٹ، مای سپیس وغیرہ کے ذریعے دنیا بھر میں بچے اور ناجوان آج دوستوں اور اجنبیوں کے ساتھ انتہائی ذاتی نویت کی معلومات کا بلا جھے جھے تبادلہ کر رہے ہیں اور ایسی ویب سائٹس پر بھی بہ آسانی جا رہے ہیں جو بچوں کو گمراہ کرتی ہیں آج وہ اپنے بارے میں جس قسم کی ذاتی معلومات دے رہے ہیں اور جیسی تصویریں دوسرے کو دکھا رہے ہیں وہ نہیں جائیں گے کہ کل یہ سب چیزیں ان کا پیچھا کریں جہاں ایک طرف انٹرنیٹ سے آج بچے اپنا ہوم بک مکمل کرنے میں مدد لیتے ہیں وہیں ان میں سے بعض اسے ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹا اور نفرت آمیز مواد پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر ایک دوسرے کو حراسہ کرنا اور دھمکانا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کلوں میں ہونے والی لڑائیوں کو آج انٹرنیٹ کے ذریعے دور دور تک کھلایا جا سکتا ہے آج کی مصروف زندگی میں اکثر والدین ہر لمحہ اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھ باتے اور نہ ہی وہ بچوں سے ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو انٹرنیٹ کے اچھے اور برے پہلوں کے بارے میں سمجھا کر ہی انہیں محفوظ رکھا جا سکتا ہے والدین کو لگتا ہے کہ ان کے بچے تکنالوجی کے بارے میں ان سے بہت زیادہ جانتے ہیں اس لیے وہ اس بارے میں بچوں سے زیادہ بات نہیں کرتے اور خود جمعیداری نہیں رہتے ماہرین کے مطابق بچوں کے لیے انٹرنیٹ کو محفوظ بنانے کے چند آسان طریقے ہیں والدین بچوں کو خطرناک ویب سائٹس کے نقصانات کے بارے میں بتائیں سکول میں بچوں کو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال سکھایا جائے خصوصاً ذاتی معلومات کے تبادلے کے حوالے سے بچے آپس میں انٹرنیٹ پر اپنے اچھے اور برے تجربات کے بارے میں بات کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں انٹرنیٹ سرویس دینے والی کمپنیز خطرناک ویب سائٹس کو بلوک کریں اور اپنے گھاکوں کو اس سلسلے میں معلومات بھی فراہم کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے نقصانات سے ڈر کر بچوں کو اس کے استعمال سے منع کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں ہر قدم پر صحیح آگاہی مہیا کی جائے اور ان ویب سائٹس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے جب بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں سارا زمان، ویس اف امریکا، واشنگٹن